اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں خاص کارکرام خاص خبر آپ کے ساتھ میں ہوں محمد قمر خان دیش اور دنیا کو لے کر بات کی جائے تو کرونا سنکرمن لگتار اپنے پیر پسارتا نظر آ رہا ہے پوری دنیا اس سے جوشتی دکھائی دے رہی ہے تو وہیں دیش میں بھی اب اس کا اثر فرزور طریقے سے دیکھنے کو ملنے لگا ہے کئی راجعوں میں تو بھیاوہ استیتی دھیرے دھیرے ایک الگ تصویر بیان دکھاتی نظر آ رہی ہے اور ایسے میں مہاراست دلی پنچاب اور انی راجع کے علاوہ مدیپردیش اچھتیزگڑ کو لے کر بات کی جائے تو یہاں پر بھی استیتی کافی چنتجنک ہوتی دکھائی دے رہی ہے مدیپردیش میں لگتار کوویڈ مریض بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں اور ایسے میں پردیش سرکار لگتار اس بات کو لے کر کہتی دکھائی دے رہی ہے کہ لگڈاؤن کے پکش میں نہیں ہے اور آج پردیش کے موقعہ خود اس بات کو کہتے نظر آ ہے کہ لگڈاؤن میں لگانا نہیں چاہتا کیونکہ اس سے غریب جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں وہ دوگ ٹھپ ہو جاتے ہیں اور ایسے میں کئی طرح کی آرثیق سمسیائیں سامنے آنے لگتی ہیں اور ایسے میں جس طرح سے مدیپردیش میں بات کی جائے تو چار شہروں میں رتلا چھندوارا بیتول اور آپ کو بتا دیں ان چار شہروں میں جو ہے لگڈاؤن لگایا گیا ہے اب فلال کیا کچھ استیتی دیکھنے کو مل رہی ہے اور لیکن باوجود اس کے بار بار اپیل کو لے کر بات کی جائے تو جنتہ کچھ جگہوں پر کافی جاگرک نظر آ رہی ہے تو کہیں آج بھی لوگ ساری گائیڈ لائن کو اندھے کا کرتے ہوئے بے خوف ہوتے گھومتے نظر آ رہا اور اس پر پرشاستنک ڈنڈا بھی چلتا دکھائی دے رہا ہے کیا کچھ استیتی بن رہی ہے کس طرح کے لگتار معاملے نکل کر سامنے آ رہا ہیں مدی پردیش میں کوویڈی سنکرمن کو لے کر اور کس طرح کی گائیڈ لائن کی اپیل کرنے کو لے کر بار بار شاستن اور پرشاستن کس طرح پر بات کی جا رہی ہے احوان کیا جا رہا ہے آخرے کیا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے خاص حبر میں کورونا سنکرمن کو لے کر کئی راجوں میں استیتی کافی گمبر ہوتی جا رہی ہے اور سرکار کو نہ چاہتے ہوئے بھی لاکڈاؤن کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے مدی پردیش میں کورونا سنکرمن کے استیتی اب وکرال ہوتی دکھائی دینے لگی ہے بھوپال اندور کے علاوہ دوسرے شہروں میں سنکرمن تیزی سے پھیل رہا ہے سرکار نے چار انشہروں میں لاکڈاؤن لگانے کا فیصلہ لیا جس میں رتلام، بیتول، چھنوڑا اور گھرگون شامل ہیں چھنوڑا میں پرشاسن نے 88 گھنٹے تک کمپلٹ لاکڈاؤن کا فیصلہ لیا اس کے ساتھ ہی گھرگون کی بات کرے تو یہاں پر 58 گھنٹے کے لیے لاکڈاؤن لگایا گیا ہے اور رتلام اور بیتول کو لے کر بات کرے تو یہاں پر سخت لاکڈاؤن کے نردیش دیے گا ہے یہ سبی ظلے مہاراج کی سیما سے لگتے ہیں گائیڈ لائن کا پالن کرنے کی بار بار شاسن و پرشاسن اس طرح پر اپیل کی جا رہی ہے کہیں لوگ جاگرک ہوتے بھی دکھائی دے رہے ہیں تو کہیں یہ جاگرک لوگ اور دوسروں کو سمجھائش بھی دے رہا ہے اس کے علاوہ ان لوگوں کا بات کی جائے تو بے فکری بھی ان لوگوں میں نظر آ رہی ہے اور اس کا کہیں نہ کہیں خامیازہ اس روپ پر دکھائی دے رہا ہے کہ پوزیٹیو مریضوں کا آنکڑا لگتار بڑھا ہے لاگ ڈاؤن پر مکہ مدیر شفرا سنگھ چوہن کا کہنا ہے کہ میں لاگ ڈاؤن لگانا نہیں چاہتا ارتے ویوستہ ٹھپ ہو جاتی ہے غریب بیروزگار ہو جاتے ہیں کام دھندے ٹھپ ہو جاتے ہیں وہیں سی ایم شفرا سنگھ چوہن نے پھر جنتہ سے اپیل کی ہے کہ ٹیکہ ضرور لگوائیں انہوں نے کہا کہ میں نے لگوا لیا ہے دوسرا ڈوز لگوانا باقی ہے آپ سبھی ٹیکہ کرنڈ کروائیں بیمار پردیش آتم نربار نہیں بن سکتا اس لیے بیماری سے بچنا ہے آتم نربار مدھر پردیش بنانے کے لیے ہم نے روٹ میپ میں کئی چیزیں تیع کی ہیں ہم نے تیع کی آتم نربار بھارت کے لیے آتم نربار مدھر پردیش ہم بنائیں گے حالانکہ کورونا سے لڑائی ابھی چل رہی ہے اور یہ لڑائی لمبی ہے جاری رہے گی اور یہ لڑائی بھی کوئی ایک وقتی نہیں لڑ سکتا اکیلی سرکار بھی نہیں لڑ سکتی میں لگڈاؤن نہیں لگانا چاہتا کیونکہ گیارت بے وستہ دھوست ہو جاتی ہے گریب بیروجگار ہو جاتا ہے کام دھندے ٹھپ ہو جاتے ہیں اس لیے آپ سب سے اپیلے کے صحیح کریں ٹیکہ جرور لگوائیں پیتالیس سال سے زیادہ عمر کے جتنے بھائی بہن ہیں ٹیکہ بھائی جرور ہی ہے میں نے بھی لگوائے لیا ہم نے تیہ گیا اور سیدھے چلیں گے نیز روم ہمیں ساتھ جڑ گا ہیں اروین شرما ایسوسیٹ نیز ایڈیٹر اروین جی پورا دیش میں کوویٹ کو لے کر دیکھا جائے تو دھیرے دھیرے کئی راجیوں سے پھائیو پہ تصویر نکل کر سامنے آنے لگی ہے ایسا نہیں ہے کہ سرکار اس کو لے کر چنتا نہ کر رہی ہے اور جاگرکتا کی کہیں نہ کہیں کمی ہے تو کہیں جاگرکتا کو لے کر ابھیان بھی چلتے دکھائی دے رہا ہے خاص کر کہ مدیپردیش 36 گڑ کو لے کر بات کی جائے تو کافی چنتا جنگ استیتی یہاں پر بنتی دکھائی دینے لگی یہ کوویٹ 19 سنکرمیت مریضوں کا جو آنکڑا ہے لگتار یہاں پر بڑھتا دکھائی دے رہا ہے ایسے میں مدیپردیش کو لے کر بات کی جائے تو فلال موجودہ کیا کچھ استیتی دیکھنے کا مل رہی ہے ہمار بلکل جس طریقے سے آپ نے کہا کہ جو ماملے لگاتار بڑھ رہے ہیں کل پچیس سو چھیالیت کا آنکڑا آیا تھا آج ستائیس سو کا آنکڑا آیا تو آنکڑے میں لگاتار بڑھتری ہو رہی ہے جو ایک در پیدا کرتی ہے جو ایک شنکرمن کو بڑھنے کا رکھانکت کرتی ہے کہ شنکرمن بڑھ رہا ہے اسی بات کو لے کر لگاتار جو مدیپردیش کے مکمانتی سیورا سنگھ چوان اس پر اپنی نگاہ رکھے ہوئے ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے سنکرمن بڑھ رہا ہے یادی لاگ ڈاؤن کی طرف گئے ہو پورا لاگ ڈاؤن یادی ہوا تو صحیح بات ہے وہاں جو چھوٹے چھوٹے کاروباری ہے چھوٹے چھوٹے روزگار کرنے والے ہیں خیلہ ڈھکانے والے ہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا روزگار بلکل ختم ہو جاتا ہے اور ان کو کھانے کے بھی لالے پڑھ جاتے ہیں اس کو دیکھ کر لاگ ڈاؤن نہیں لگایا جا رہا مگر لاگ ڈاؤن نہیں لگانے سے سنکرمن جدی بڑھ رہا ہے جو پھر انتیم چارہ جو ہوگا وہ لاگ ڈاؤن کا ہوگا ہے اس کو بچنے کے لیے سرکال لگاتار پریاست کر رہی ہے کہ ہم جاگروپ ہو ہوں ہم ماسک کا پریوک کریں ہم سینٹائیر کا پریوک کریں اور ہم اس طریقے کے کام کریں total distancing بنا کے رکھیں کہ یہ سنکرمن بڑھے نہ جس طریقے سے سنکرمن لگاتار بڑھ رہا ہے جس طریقے سے چار جلوں میں تین دن کا لاگ ڈاؤن لگایا گیا پانچ تاریخ کی صوبے پانچ تاریخ کو سلام کو چھ بہت تک کا لاگ ڈاؤن ہے کمر اسی طریقے سے اور بھی جلے جو ہیں سنکرمن سے پروہاویت ہو رہے ہیں وہاں پر بھی پرساسن کو عنومتی دی گئی ہے پرساسن اپنے حساب سے سنکرمن کی استطیق کو دیکھ کر لاگ ڈاؤن لگانے کا کام کرے گی اور یہ جو سنکرمن ہے یہ بھیانک روپ سے بڑھ رہا ہے اس بات کو سرکار سمجھ رہیے اور سرکار اس بات سے بچ رہیے کہ یدی لاگ ڈاؤن پوری طریقے سے لگایا جائے گا تو آرثک استطیقیاں خراب ہوگی جو چھوٹے بیاپاری چھوٹے لوگ ہیں ان کو ان کے سنسازن کم ہوں گے ان کے روڈگار چلے جائیں گے اس کارانہ بھی لگ ڈاؤن لگانے کی استطیق سرکار بچ رہی ہے مگر جس طریقے سے لگاتار مکہ منتری جنتہ سے آگرہ کر رہے ہیں کہ جنتہ اس میں جاگروپ ہو اور صحیح بات آج مکہ منتری جی نے کہی کہ جس طریقے سے یدی شنکرمن کو روکا نہیں گیا ہم جاگروپ نہیں ہوئے اور صرف یہ سرکار کا کام نہیں ہے سرکار کے ساتھ ہم سب کو سکنڈے سے کندہ ملا کے چلنا ہوگا تب ہی سنکرمن کو روکا جا سکتا ہے کمار لگ ڈاؤن کا فیصلہ لیا تو فلال کیا کچھ اسی تھی راتلام میں دیکھنے کو مل رہی ہے بھی کمار بتا دو کہ فروری ماہ کے ہم بات کرتے ہیں تو فروری ماہ میں کیول چھنیو پوزیٹیو آئے تھے اور ہم مارچ ماہ کے بات کرتے ہیں تو کیول مارچ ماہ کے اندر ہی ایک ہی ماہ کے میٹر اگی ایسٹو کے سمتن لگ بگ جو مرید سامنے آئے اس کو لے کر راستہ میں بہتشت کا ماحول بن گیا ہے اور پرساسن کے لیے بڑی چنو تھی سے کم نہیں پرساسن جب پردیس کے سختار نے جب رنگ بنچوی کا جو تیوار آئے تھا اس کو لے کر گروہ آ رہے تھے ایک آپ کا پربرنس کی جو بیٹھت رکھی گئی تھی اس میں یہ تیک کیا گیا تھا کہ چپن گھنٹے کا یعنی کہ سکروہ رات دس بجے سے لگا کر مار سبح چھے بجے تک کا لوگ ڈاؤن رکھا جائے گا جس میں سمپونٹ روپ سے لوگ ڈاؤن رہے گا جس میں کیول ایک چریہ میں دیکھا جائے سب سے اپیو گھنی والی چیزیں اور ایسے میں لوگوں کا اکثر ضرورت پڑتی ہیں دین اپیو کی جو بہت مہتوپون چیزیں ان کو اس لگ ڈاؤن سے جو ہے مکتی دی گئی ہے فیلال آپ بنے رہے میں ساتھ اور میں اس وقت بات کروں گا مجاہد خانہ مازدہ چڑھ گائیں سمباد آتا چھنوارے سے مجاہد لگ ڈاؤن کے لے کر بات کی جائے تو کیا کچھ تصویریں چھنوارے سے نکل کر سامنے آ رہی ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی سرکار نے لاک ڈاؤن کا لے کر قدم اٹھایا فیلال کیا استیتی ہے کیا تصویر بن رہی ہے مہاں پر جو جمعر آپ کے ہاں بتا دوں کہ جلے میں کورونا کا سنکرمنٹ تیز ربطہ سے بڑھ رہا ہے سنکرمنٹ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے سکروار کے دن سکروار کے دن سکروار کے دن سکھتر کے سامنے آئے تھے جو اب تک کا تب سے سنکرمنٹوں کو ملنے سے شہر میں دیشت کا ماحول بن گیا ہے اور وہیں شکروار کو جلے میں چودہ جو سنکرمنٹ تھے اور جو سندگز تھے ان کی یہاں پر اتیار دوران موت بھی ہوئی ہے تو کہیں نہ کہیں شہر واسی بھی ڈرے ہوئے ہیں اور جو لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے بہت ہی زیادہ مجبوری میں یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ لیا گیا ہے بلکل مجاہد لوگ بھی ڈرے ہوئے جس طرح سے لگتار پوزیٹیو مریضوں کا آنکڑا بڑھتا دکھائے دیا کہیں نہ کہیں جنتہ کے من میں بھی خوف بیٹھتا دکھائے دیا لیکن جس طرح سے جاگ رکتا کو لے کر بات کی جائے تو چھنوارے میں کیا کچھ استیتی ہے لوگوں میں جاگ رکتا کو لے کر کیونکہ لاک ڈاؤن کے دوران اور ان پر استیتیوں میں بات کی جائے تو بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ماسک کا اپیو کریں بھر بھر والے علاقے سے خود کو بچائیں اور سوشل ڈسٹنسی کا خاص طور سے پالن کریں تو ایسے میں پرشاسن ایک عملہ تو لگتار اپنی ڈیوٹی اپنا کرتے ہوئے کرتا دکھائی دی رہا ہے عام جنتہ کی طرف سے کیا رخ دیکھنے کو مل رہا ہے جی کمرر یہاں آپ کو بتا دوں کہ عام جنتہ کی جوئی جوئی جاگ رکھ ہو رہی ہے یہاں پر شاتن پرشاسن دیلی دوکٹوراہوں پہ رتیدے لے کے کر رہے ہیں تعلان کاٹ رہے ہیں اس کے بعد بھی لیکن جنتہ بہت ہی مطلب ابھی جیسے کی لگڈاؤن کا جب اعلان ہوا تھا اس ٹائم پہ شام کو بجار میں بہت عزت ماترہ میں اگدہ مدوی تھی تین دن کا لگڈاؤن ہو سکتا ہے آگے بعد جائے اس وجہ سے اس کی تیاری کرنے کے لیے شام کے ٹائم بہت زیادہ یہاں پر دیل مدوی تھی اور وہاں پہ نہ کوئی سوٹل ڈسٹنسی کا اپی اپ کیا گیا نہ مارک کا ہی ہوا مطلب بہت زیادہ اندریکی وہاں پہ کی گئی ہے حالانکہ جلہ پر شاہسن اور شاہسن کے لوگوں چوراؤں پہ کھڑے ہوئے ہیں سب کو سمجھا رہے ہیں کہ سوٹل ڈسٹنسی کا پالن کرو مارک لگا اور سینٹائز کا پریوک کرو وقانوں کو بولا گیا ہے کہ وہاں پہ کسی بنا مارک والوں کو آپ سامگری نہیں دیں گے جی جاگرک تھا تو شاہسن پر شاہسن کر رہی ہے لیکن شہر واسی بھی اتنے جاگرک نہیں ہے جتنے ہونا چاہیے بلکل حالانکہ جتن شاہسن اور پر شاہسن لگتار کیے جا رہے ہیں کہ لوگ کہیں نہ کہیں جاگرک ہو جائیں مجھاہد آپ بنے رہے ہیں میں آپ سے پھر ایک بار سمپک کروں گا بھل رہاں بھی ہم آساتھ جڑھیں گے رتلام سمبت آتا اور سیدھے نیوز روم کا ایک بار پھر رکھ کروں گا اور ویشرم ہم آساتھ جڑھیں گے اروین جی چھنوارے سے وہی تصویر نکل کر سامنا ہے جس کو لے کر بار بار کہا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جنتہ جو ہے اندیکھی کرتی نظر آ رہی ہے لاپروہی برت رہی ہے کافی بے فکر ہے اور جس طرح سے لگ ڈاؤن کے سمیں سیما کا اعلان ہوا تھا اس کے بعد بازاروں میں بھیڑ دیکھی گئی تو کہیں نہ کہیں جاگروکتا کی کمی ابھی بھی فیلال جنتہ میں باقی یہ کیا کہیں سے لکھا جاگروکتا کی کمی نہیں کہیں گے ہم اس کو لاپروہی کریں گے ہم اس کو لاپروہی اس طریقے سے مانیں گے کہ جب کہا گیا ہے کہ آپ کو ماسک لگانا ہے تو آپ ماسک کیوں نہیں لگا دے جب آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ social distancing رکھیں گے تو آپ کیوں نہیں رکھیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ لوہی کے بنے ہوئے آپ پہ سنکرمنا نہیں آئے گا آپ وہ بھی سنکرمیت کرے گا رات کے گھر میں بجورگ ہیں بچے ہیں ان کو بھی سنکرمیت کرے گا تو آپ اپنی لائف کے ساتھ آپ کھیلنے کھیلنے کے ساتھ آپ اپنے پریوار کی لائف کے ساتھ کھیلنے ہیں آپ سمجھ کی لائف کے ساتھ کھیلنے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں سے بچنا ہوگا کمر اور از اوڑ دھیان دینا ہوگا ہم کو ہم کیوں لگاتار اس اوڑ دھیان دینا ہوگا ہم کو ہر چیزیں معلوم ہوگے کیونکہ کرونا کوئی ابھی ایک دو تین چار دن کی بات نہیں ہے تو سالبر ہم اس کے ساتھ رہ چکے ہیں اور سالبر سے ہم نے دیکھا مگر یہ دوبارہ جب ہوگا ہے تو ہماری لاپروائی سے یہ اتنی تیجی سے بڑھ رہا ہے پچھلے بار جب ہوگا تھا تو اتنی تیجی سے نہیں بڑھا تھا اتنی تیج سے آنکھنے نہیں بڑھے تھے مگر اب تو آنکھنے بھائیوہ ہیں اور ڈرا رہے ہیں ہم کو آپ کو کہ اس طریقے دی آنکھنے بڑھتے ہیں تو آگے چل کے کیا ہوگا اسپطال میں بیڈ نہیں ہے سرکار بیوستہ کرنے میں لگی ہوئی ہے مگر ہم کو آپ کو بھی اپنی جمعیداری کا نروحان کرنا ہوگا اور جب ہم اپنی جمعیداری نروحان کریں گے نروحان پون کریں گے تب ہی جا کے کہیں نہ کہیں سنکرمن کو روکا جا سکتا ہے بلکل اور لیکن جس طرح سے سختی کو لے کر اروین جی بات کی جائے تو بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ اپیل کی جا رہی ہے کہ گائیڈ لائن کا پالن کی جائے کئی شہروں میں تو ایسے بھی بیوستہ بنتی دکھائے دے اللہ پارفائی لگتار برقرار کیا کہیں سے لے کر جو لوگ ہر دھرمی ہی کہیں گے اس کو کہ لوگ صدرنے کو تیار ہی نہیں ہے بلکل بلکل کمر جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ہم پھیلڈ میں جاتے ہیں ہم خبرے کرتے ہیں ہم لوگوں سے ملتے ہیں تب ہم دیکھتے ہیں جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ماسک کیوں نے اگلیت آئے ہوئے اور ماسک لگائے ہوئے تو اس کو ناک کے نیچے کیوں رکھے ہوئے اس کو گلے میں کیوں لگائے ہوئے تب یہ جواب ملتا ہے کہ سر میری ڈم گھوٹتا ہے میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ ویسا ہوتا ہے سہاں ماسک لگا لیجئے جان ہے تو جہان ہے جس طریقے سے ہمارے پردان منتری جی نے کہا ہے جان ہی نہیں رہے گی تو پھر جہان کا کیا کرنا ہے پھر آپ کے دم تو گھٹی جائے گا اس لئے آپ ماسک لگائیے پروپر طریقے سے لگائیے سوسل جسٹینسیگ کا پانن کریے سرکار آپ کے ساتھ کھڑیے سرکار آپ سے کندہ سے کندہ ملا کے آپ کے ساتھ چل لیجئے سنسادن اپلپد کر آرہے اگر آپ بھی تو کچھ کریے آپ تو ماسک لگائیے آپ کیوں لاپروہی کر رہے ہیں بھائی آپ کا پریوار ہے یہ سماج ہے سب کچھ آپ کے ہیں آپ کے لوگ ہیں اگر اس کے بعد بھی آپ نہیں دھیان دے رہے ہیں اور آپ یادی اس طریقے سے گلتی کریے ہیں بڑی گلتی ہیں چالان بنانا چالان کر دینا آپ پانسو روپے آپ کا چالان لگ جانا مگر وہ پانسو روپے سرکار جو آپ سے لے رہی ہے آپ کو ایک سبت کے روپ میں لے رہی کہ آپ دوبارہ وہ گلتی نہیں کریں بلکل مگر ہم آپ ماننے کو تیار نہیں ہم آپ لگاتار گلتیاں کر رہے ہیں اور اس کا کاران دیکھئے گلتیاں ہو رہی ہیں تب ہی تو سنکرمن بھر آیا ہے نا بلکل ہم کارکروموں میں جانا بند کر دیں ہم اپنے آپ کو دور رکھیں ہم اپنے کام سے کام رکھیں ہم لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیں سنکرمن کم ہوگا کمر جو سرکار بول لہی ہے جو بیدیانک بول لہے ہیں جو بیسے بیسے دیتا کے بول لہے ہیں ان کی بات ہم سنتے کیوں نہیں ہم کو سننا ہوگا سرکار جس طریقے سے چیتاؤں نہیں دے رہی یعنی یہی لاگ ڈاؤن لگا تو آپ بتائیے اس کتنا نقصان ہوتا ہے کتنا آرتھک بلکل اربین جی آپ بنے رہے ہیں میں ایک بار پھر رکھ کرنا چاہوں گا بلرام دھامن کا رتلام سمبت آتا ہم آسات جڑی ہیں بلرام لاگ ڈاؤن لگتار جا رہی ہے رتلام میں حالانکہ جس طرح سے جب ہم نے چھنڈواروں کو لے کر بات کی جاؤ تو یہاں پر بھی لاگ ڈاؤن کے بیچ بھی کچھ ایسی تصویریں نکل کر سامنے آئیں جو کہیں نہ کہیں گائیڈ لائن کا پالن نہ کرتے ہوئے لوگ آگے بڑھتے دکھائے دیں تو ایسے میں رتلام پر شاہ سے نے کس طرح پر کیا کچھ انتظام کیے گئے ہیں اور جنتہ کا کیا روخ سامنے آ رہا ہے جی کمر میں بتا جوں کہ آس دین تک ہم بات کرتے ہیں کورونا کی تو پہت جان چھتو افسی کورونا پوزیٹیو آیا ہے اور ہم ڈچان مریضوں کے ہم بات کرتے ہیں تو چار جان چھتو ڈچان ہو چکے ہیں اور آج ایکٹیو مریضوں کے ہم بات کرتے ہیں تو چھتو ستتر مریض آج کی تاریخ میں ایکٹیو ہے اور پنچان ہوئے لوگوں نے اس بہانک بہاری کی وجہ سے جان گما دی ہے جیت آنکڑے کو دیتے ہوئے رتلام کا جو آلہ عدکار ساتھان سب روڑ پر اُترے ہوئے ہیں وہ خود ہر لیول پر عام جنتہ سے اپیل کر رہے ہیں بحق کر رہے ہیں کہ جو ترکار کی جو دیتا نیردیت ہے مارک پیننا ہے پر ڈچے سنگ کا پالن کرنا ہے آدھیک بھیڑ بھاڑ سریس جانے سے بچنا ہے کہ ہر تمبو پریاز کرانے کے لیے رتلام کے کلیکٹر اور خود پڑ پر اُتر کے عام جنتہ سے اپیل کر رہے ہیں اور اس کا آج بھاری اپر یہ بیکھنے کو سپنا ہے آج کا پہلا جو کو لوگ ڈاؤن کا رہا ہے یہ سپل پون رہا ہے اور رتلام شہر کی جو نگر نگم کے امپور سیما سیتر میں جو لوگ ڈاؤن رکھا گیا ہے وہ جنتہ کے طرف سے پورا سیوب کیا جا رہا ہے یہ ابھی تک کا آگ رہا ہے بلکل لوگوں میں جاگروک تک کتنی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ جس طرح سے لوگ ڈاؤن کا سامحے تے کیا گیا تھا اس کے بعد اعلان کیا گیا ہے کہ اتنی بجے سے اتنے بجے تھا تک اتنے گھنٹے کا لگ ڈاؤن رتلام میں لگایا جائے گا تو اس وقت کیا کچھ اسی تھی دیکھنے لوگ ملی تھی کیا واقعی لوگ جاگروک ہوتے دکھائی تھی رتلام میں جی میکن پر بتا دا جو لوگ ڈاؤن کو لے کر جو ڈیسا نیزر تھا اور ڈیسا نیزر کا پالن نہیں کیا کہیں کہیں لاب پروائی چیتا نتیجہ ہے جو آج یہ دیکھ لوگ ملا جی کمار چلی بلکل برلان بنے رہے ہیں پھر میں رکھ کروں گا اربین جی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہی سوزیر نیز ایڈیٹر اربین جی جاگروک تا کی کمی جہاں سے خبر کو لے کر بات کریں سب سے بڑی خبر یہی نکل کر سامنے آتی کہ لوگ جاگروک نہیں ہو رہے ہیں لوگوں کی بیچ لا پر وہ ہی پنپتی دکھائی دے رہی ہے لیکن بڑوانی کی بات کی جائے تو یہاں سے کافی اچھی ایک پوزیٹیف خبر نکل کر یہ آئی ہے کہ بڑتے مریضوں کو دیکھتے ہوئے یہاں کے ویعا پاریوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا ایک کچھ بیاباریوں نے سوچا اور دیکھا اور انہوں نے کر دکھایا کہ ہم دو دن لگ ڈاؤن سوٹہ کریں گے ہم کو سرکار کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں سنکرمن بہرہ آیا سنکرمن ہم کو آپ کو نگلنے کی استطیق میں ہے اس کو دیکھ کر بیاباریوں کی جو پہل ہے وہ پہل لگانے کی بات کی ہے اس کے بعد پرساس نے لگ 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 دیکھ 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 دوبارہ جو ہے مگر اس کے بعد بھی ہم اس سبق نہیں لے رہے ہم اپنے آپ کو جاگ روپ نہیں کر رہے ہم ماسک تو لگ سوصل ڈسٹینس سامنے آ رہی مہارس سے لگ یہ جیلا ہو ہے تو ایسے میں شروعات سے سرکار اور پرساس سر پر یہ کہا جا رہا ہے مہارس لگانے نئی لگانے والوں کے لیے ضرمانہ ہو رہے بجاروں کی جس کی تذبنی ہوئی ہے پرساس نے اتنا بڑا غولی کا تہوار تھا اس میں بھی گائیڈ لائنز رکھا تھا اس کو بھی نہیں منانے دیا مین کاران یہاں پر ہے کہ راج نیس جو بینہ کسی ملتا کے راج پتز جس میں آجار وں کی سنکھی میں وہاں پہ کار کرتا چھوٹے تے جنتہ جوٹی تھی جی اس طرح کے کار کرموں لے کار جنتہ خودتا خودتا رہا رہا ہے سارا پرسی بن کی دنکہ پیٹ رہا ہے کہ ہم نے پرسی بن کر رہے ہے تو کہ نہ کہ یہ کاران تک چلیے بلکل اور ایک بار پھر میں بلرام رکھ کروں گا بلرام رتلا میں جس طرح بات کی جائے کیونکہ بہا ستیدی دھیرے دھیرے ہونے سنکیت ملنے لگے تے لیکن اس سرکار نے بڑا فیصلہ لیا لیکن جس طرح سے عام محلوں کو لے کر بات کی جائے کیونکہ جو مکھ مارگ ہوتے ہیں وہاں پر سنی نی بار 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 کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہ اگر گلتی ہو رہی ہے اگر یہ سرکار یا راجی سرکار کا جو دیسہ نے دیسہ اگر پالن نہیں ہو رہا ہے تو کہ نی یہی ایک گلتی ہے اور اسی کا نتیجہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک سو تیس دن کے بعد میں دو کنٹین منٹ ایریا بنایا گیا ہے جو اسی کا نتیجہ جنٹا کو ہی بگتنا پڑ رہا چلیے بلکول ارون جی بات وہی نکل کا سامنے آتی ہے کیونکہ نہیں ہے کیونکہ پانچ راجیوں میں چناؤ چل رہا ہے اس طرح کی بات جنٹا جب کرتی دکھائی دیتی تو ظاہر سی بات بڑا سوال بن کر سامنے آتا ہے تو کیا لگتا ہے جب بات کہی جاتی ہے اس ایسی دھجیاں اڑتی ہیں کرونا پروٹوکال کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے یہی بات جب میسے سماج میں جاتا ہے جب وہ تصبیر سماج میں جاتی ہیں سماج کو لگتا ہے کہ کرونا ہے کی نہیں مگر ہم آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اسپطال کی حالت بتا رہی ہے کچھ لوگ کی لپروائی سماج کے اوپر آ رہا ہے تو ان لپروائی کی سجا تو ملنی چاہیے پرساسن اس لگا ہوا پرساسن لگاتار اس اور کام کر رہا مگر پرساسن کے جو نگاہیں جو آنکھیں وہ ڈبل طریقے سے کام کرتی ہیں جہاں چناہ ہوتے ہیں وہاں کرونا نہیں ہوتا جہاں کارکرم ہوتے ہیں جن پرتدھی کے کارکرم ہوتے ہیں وہاں کرونا نہیں ہوتا ہے مگر جب کسی کے ڈیتھ ہوتی ہے تو بیت لوگوں سے زیادہ بلکل آرون جی لیکن جس طرح سے بات کی جائے کیونکہ بار بار مدھے پردیش میں کئی رائے زیلوں کو لے کر بات کی جائے بھوپال کی بات یا ان چار شہروں کو لے کر بات لگایا گیا تو ایسے میں بچ سے پہلے بھی یہی بات شاصل پر نکل کر سامنے آرہی تھی لگ ڈاؤن جیسا قدم نہیں اٹھا جائے گا لیکن باوجود سرکار کی مجبوری کیا ہے یا ضرورت سمجھے کنڈیشن بنتی دکھائی دے رہی کہ لگا نہیں پڑا ایک بار دیش کی مکھے یہی بات کہتے دکھائی دے رہا کہ میں لگانا نہیں چاہتا اردھ بیوستہ گڑ بڑا جاتی ہے غریبوں کے دھندے بن ہو جاتی ہے غریب پرشان ہوتا دکھائی دیتا ہے تو کیا لگتا ہے ستیتی ستیتیاں نہیں بنی چاہیے ہم تھوڑا سا جا گروپ ہمارے جن پرتنی تھوڑے سا جا گروپ دیکھیں ہمارے جن پرتنی جو ہوتے سماج میں ایک میسیج دیتے وہ میسیج نیگیٹی جا رہا ہے جب اس طریقے سے کارکرم کرتے ہیں لاکھوں لوگوں سہکڑ ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ کھٹا کرتے یہ میسیج گلت جاتا ان میسیج کو دور کرنا ہے سرکار لگاتار جو بات کر رہی ہے اب جس طریقے سے آکڑے بڑھ رہے تو ہم کو آپ کو بھی سمجھ میں آرہا ہے یا تین دن کا لگ آن ہو مگر اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ لاپروائی ہو رہی دیکھ کل پچیس سو چھ 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 سو چھ اپل کی جارہی ہے سب لوگوں کو جس جب سمائے آنا ہے ویکس ضرور لگوانی جن کا دوسرا ان کو اپنا دوسرا ڈوز بھی لینا ہے اور بار بار جاگ رکتہ کو لے بات کی جارہی گائیڈ لائن کا پالن کرنے کی بات شکریہ اور ہمارے دونوں ہی سموات آتا راتلام سے جڑیتے بررام دھرمن آپ بہت شکریہ مجاید خان سموات شنوات ساپ بھی بہت شکریہ تو کورونا کو لے بات کی جائے تو ذرا سی لا پروہی نہیں پرتنی ہے جاگ رکتہ لانی ہے اور ایک ذمہ دار ویکتی دیش کا یہاں پر بننا ہے آپ کو ان تمام گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہے جو بار بار شاسن پر شاسن اس طرح پر کہی جا رہی بار بار ان کو دھورایا جاتا ہے تاکہ لوگ یاد کرنے کہ ہمیں کرنا کیا ہے لیکن باوجود اس کے اندے کی پھر بھی لوگوں پر ہاوی ہے اور لوگ لا پروہ بنتی ہیں ہاں پر نظر آ رہا ہے اور اس کا خامیازہ کو پھر پسارنے میں سہیو کرتا نظر آ رہا ہے لیکن اس سے بچنا ہے تو ہمیں گائیڈ لائن کا پالن کرنا ہی ہوگا اور کرونا کی یہ جنگ معمولی جنگ نہیں کیونکہ ایک سال ہمیں سے جوجتے جوجتے ہو گیا ہے اور سوشل ڈسٹینسنگ کے علاوہ ماسک اور انہے جو گائیڈ لائن اپنانے کی بات کہی جاری ہے اس کو اپنے عمل میں لانا ہی ہوگا اور اسے کے ساتھ اس خاص کار کرام خاص خبر میں فیلال اتنا ہی باقی خبروں کے لیے بنے رہی ہے